بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں کائنات بہت بڑی ہے اور اس کائنات کے اندر ایک سوال متتوں سے گردش کر رہا ہے کہ کیا انسان کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے بڑے بڑے ہمارے یہاں پہ کہہ دیا کرتے تھے ہوای چیزیں اسے خلائی مخلوق بھی کہہ دیا جاتا ہے جدید دور میں ایلینز کہہ دیا جاتا ہے یہ ہیں کیا ایلینز ہر وہ چیز ایلینز ہے جس کی پیدائش زمین پر نہیں ہوئی اور جو زمین سے باہر رہتی ہے وہ ایلینز ہے اس میں محاورے کے طور پر ہم ان پودوں کو ایلینز کہہ دیتے ہیں جو کسی سرزمین کے مقامی نہیں ہوتے دوسری سرزمین سے انہیں لاکھے وہاں پر لگایا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آسٹریلیا سے کوئی پودے لاکھے ایسے پودے جو پاکستان میں نہیں ہیں پاکستان میں لگایا جائیں گے تو انہیں ایلینز کہا جائے گا لیکن ہم جیسے ایلینز کی بات کر رہے ہیں وہ خلائی مخلوق ہے خلائی مخلوق کی بات اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس زمین کا حجم کیا ہے اور انسان اس حجم کے کتنا برابر ہے ایک انتاظہ ہے کہ تیس میلین گناہ انسان کی جسامت بھڑ جائے تو یہ ایک زمین کے برابر ہو سکتی ہے لیکن تیس ارب نوری سال اس کے برابر لائٹ کے برابر سفر آپ کریں تیس ارب نوری سال تو پھر جا کے ابھی تک جو معلوم کائنات ہے ابھی تک ہم جتنی کائنات کو معلوم کر سکے ہیں وہ سفر ہم کر سکیں گے اور یہ کائنات ہماری معلوم جو حد ہے اس سے بہت آگے ہے ابھی مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق آئی اور اس تحقیق میں یہ سائنسدانوں نے بتایا کہ کیا زمین جیسے کوئی اور سیارے ہیں جو اسی سائنس کی ہوں اور اس سے ملتی جلتی آب و ہوا کے ہوں تو پتہ چلا اٹھارہ ارب ایسے سے آ رہے ہیں اٹھارہ ارب اٹھارہ ارب اگر وہ آپ بنتے کنچے جو ہوتے ہیں گولیاں وہ لے نا تو ایک دس ملے کا گھر جو ہے وہ بھر جائے گا اور پھر بھی بھر جائیں گے وہ اتنے بڑے اتنے زیادہ ہے اتاد تو زمین جیسے اٹھارہ ارب سے آ رہے ہیں زمین جیسے اچھا پھر اتنی بڑی کائنات کہ جس میں ہمارا ایک سورج ہے جس میں نظام شمسی جس میں ہم رہتے ہیں اس نظام شمسی میں اور یہ نظام شمسی جس کہکشاں کے اندر ہے اس میں کئی ارب سورج ہیں اور پھر وہ ایک کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں جس میں کئی ارب سورج ہیں اس جیسی کئی ارب کہکشائیں ہیں کیا یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کائنات کی وسط کو کتنا بیان کر پا رہا ہوں یہ کنی طور پر کائنات جتنی وسی ہے میں بیان کرنے سے آجس ہوں میں وہ نہیں بتا سپوں گا کہ کتنے ہنسے لگیں گے کتنے میل کے ہنسے لگیں گے اور کتنے نوری سال کے لگیں گے کیونکہ جتنی گنتی کے ہم نے پیمانے پڑے ہوئے ہیں یہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں تو اتنی بڑی کائنات کے اندر اگر کہیں انسان کا وجود ہے انسان نما اور مخلوقات ہیں تو پھر یہ بھی ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے کہ اتنی وسیع کائنات کے اندر ہم جیسے اور بھی ہو سکتے ہیں خلائی مخلوق اور اس کے زیر استعمال جو گاڑیاں ہیں یو ایف اوز جنہیں اڑن تشتریہ کہا جاتا ہے مدتوں سے ترقی آفتر ممالک کے جو سائنس دان ہیں وہ اپنے مشاہدے میں بتاتے رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے فلا حصے میں ایک ان ایڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹ دیکھا گیا یہ مختلف مشاہدے ہیں بلکہ اس پہ کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں چند سال پہلے ایک بڑے نام اور سائنس دان سٹیفن ہاکنگ کا انتقال ہوا بڑے جینئس آدمی اور گزشتہ صدی کے بڑے سائنس دانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو سٹیفن ہاکنگ نے یہ کہا مرنے سے پہلے یہ ان کی وسیعت ہے تمام انسانوں کے نام انہوں نے کہا کہ انسان اکیلا نہیں ہے اس کائنات میں وہاں سی اور مخلوقات بھی دوسرے سیاروں پہ اور خلا میں موجود ہیں انسان ان سے رابطے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انہوں نے منع کیا انہوں نے کہا کہ آپ ان سے رابطے کی کوشش نہ کریں سٹیفن ہاکنگ نے یہ کہا ان کے خدشات تھے کچھ سٹیفن ہاکنگ کی ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ جو خلائی مخلوق موجود ہے وہ اتنی طاقتوار اور ترقی یافتہ ہے ٹیکنالوجی میں کہ اگر انسانوں نے ان کے ساتھ آمنہ سامنا انسانوں کا ہوا تو کسی معاملے میں کسی تصادوں کی صورت میں جو زمین ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے انسان ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں یہ سٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے اس سلسلے کو ہم جانی رکھیں گے اور اگلے حصے میں آپ کو اور بھی دلچسپ حقائق بیان کریں گے اجازت دیجئے خدا فرص